سراخ کرنے کا کیا کوئی بالغ شخص اپنے کان میں سراخ کر سکتا ہے یعنی عورتوں کیلئے تو ظاہر ہے کہ وہ کری سکتی ہیں کیونکہ اپنے زیورات وغیر ابھی ان کو پہننے ہوتے ہیں لیکن مثلاً اگر کوئی مرد ہے وہ اپنے کان میں اگر سراخ کر رہا ہے تو کان میں سراخ کرنے کی تو اجازت ہے البتہ کیا بالغ مرد کے کان میں بالی پہن سکتا ہے جیسے اکثر افراد کان میں بالی پہنے ہوئے جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں علماء بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں مثلاً کوئی کان میں ٹاپز ڈالے ہوئے ہیں کوئی کان میں بالی پہنے ہوئے ہیں وغیرہ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں کیا اس کی جو ہے وہ اجازت ہے اسلام کے اندر کہ کوئی اس طرح کی کوئی کان کے اندر بالی پہنے کوئی مرد تو آگر سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ سونے کی بالی تو پہننا حرام ہے فتوے کی بنا پر اور احتیاط واجب یہ ہے کہ مطلقاً بالی پہننا ہی حرام ہے اس کے لئے احتیاط واجب کے طور پر یعنی عام طور پر اگر کوئی بالی مرد حضرات آقا سیستانی کا مقلد ہو تو وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے مطلق طور پر بالی یا ٹاپز یا اس طرح کی کوئی بھی چیز وہ نہ پہنے آیت اللہ عساق فیاض فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے اگر بالی اس نے پہنے ہوئی ہے اور عورتوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہو رہی ہے تو اس کے لئے بالی کا پہننا جائز نہیں ہے چاہے ایک کان میں پہنے چاہے دونوں کانوں میں پہنے دونوں میں اگر پہن رہا ہے تو اور زیادہ مشابہت ہو جائے گی کیونکہ عورتیں دونوں کان میں پہنتی ہیں اب کوئی کہے کہ میں نے منتی بالی پہنی ہوئی ہے یا فیلا اس طرح سے تو آقا سیستانی کا آپ نے سنا کہ وہ احتیاط واجب کے طور پر اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں اور آیت اللہ عساق فیاض کہتے ہیں چاہے ایک بالی پہنے یا دونوں پہنے اگر عورتوں سے مشابہت ہو رہی ہے تو وہ نہیں پہن سکتا ہے اور آیت اللہ حافظ بشیر نجب بھی فرماتے ہیں کہ بہرحال سونے کی بالی تو پہننا حرام ہے اور بہرحال احتیاط کرے وہ بھی تو اچھا ہے اس مسئلے میں اچھا کوئی بالغ لڑکی کسی مرد سے جا کر کان چھدوا سکتی بس ان کوئی اکثر خواتین سونار وغیرہ کے پاس جا کر اس سے کان چھدوا رہی ہوتی ہیں تو آگر چل کر ہم تفصیل اس کی بتائیں گے لیکن بہرحال یہ کہ کوئی بھی بالغ لڑکی کسی مرد سے کان نہیں چھدوا سکتی جائز نہیں ہے اس کے لیے کیوں نہیں جائز وہ بھی آگے چل کر آئے گا اچھا اب لوگ جو ہیں جو عام طور پر مرد بڑے حضرات کان میں بالی پہنے ہوتے ہیں تو وہ جو ابھی فروع کافی وغیرہ کی جو روایت ہے کہ بیغمبر نے امام حسن حسین کے کان میں بالی پہننے والی روایت کو لاکر پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو دیکھیں اس کے اندر یہی ہے کہ روایات سے جو استدلال ہے وہ کوئی عام شخص نہیں کر سکتا ہے یا آپ کوئی فقی تو نہیں کہ روایت سے استدلال کریں کیونکہ پہلے تو غلطی آپ کی یہیں پر بھی پتہ چل جائے گی کیونکہ یہ بات بچوں کے سلسلے میں کہ جب امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے تھے اس وقت ان کے کان میں بالی پہنائی گئی یعنی ان کے کان چھیدہ گیا تھا تو بہرحال یہ کہ یہ اس سے استدلال کر کے آپ کہیں کہ بالغ مرد بھی ایسا کام کر سکتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ان کے بچپنے کے زمانے کا جب وہ اس وقت پیدائش ان کی ہوئی تھی اس وقت اس چیز کا حکم آیا تھا لیکن یہ کہ بڑے اور بالغ فرد کے لیے ابھی آپ نے سنا کہ احتیاط واجب آغازستانی کی ہے کہ وہ اس سلسلے منع کرتے ہیں تو لوگ اس روایت سے غلط استدلال کرتے ہیں البتہ دیکھیں کان جو چھدوانے کا مسئلہ ہے اس میں کچھ